موسیقی اسلام علیکم آئین ایڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں ربابر سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز شاہ محمود نے شہباز شریف اور بلاور بھٹو کو خط لکھ دیا وزیر خارجہ مکتوم شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کو عملی جاوہ پہنچانے اور درکار آئینی ترمیم کے لیے پالیمانی رہنماؤں کو مدو کر لیا وزیر خارجہ مکتوم شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کو عملی جاوہ پہنچانے اور درکار آئینی ترمیم کے لیے پالیمانی رہنماؤں کو مدو کر لیا وزیر خارجہ کی جانب سے آج قائد حسب اختلاف شباز شریف اور بلاور بھٹو زرداری کو خطوط ارسال کر دیے گئے خط میں شاہ محمود قریشی نے پالیمان کی تمام بڑی جماعتوں کو جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے قانون سازی کے لیے درکار تعوون کی درخواست کی ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کا الگ صوبہ بنانا اور اس علاقے کے لوگوں کو درینہ خواہش اور پی ٹی آئی کے منشور کا قلیدی جزو ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ساڑھے تین کروڑ لوگوں کی اس خواہش کو پورا کرنے میں بریادی رکاوٹ ایک آئینی ترمیم ہے جس کے لیے پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریہ درکار ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو تعویٰ دیتا ہوں کہ پاکستان تاریخ انصاف کا ساتھ دیں اور ساڑھے تین کروڑ لوگوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اس اقدام کو حقیقت بنانے میں تاریخی کردار ادا کریں پاکستان بیپس پارٹی کے سینئر رہنمہ پیپس لیبر بیورو سندھ کے جنرل سیکیٹریز سید فیاض علی شاہ لہکاری پیپس لیبر بیورو سندھ کونسل کے میمبران سے ستائیس فروری کراچی سے اسناعباد تک لاؤں مارچ کے سیسلے میں منقعت کیے گئے جلاس سے کتاب کر رہے ہیں بیان حلپی کیس میرانہ شمیم پر فرد جرم آئید اسلام آباد ہائی کوٹ نے بیان حلپی کیس میرانہ شمیم پر فرد جرم آئید کر دی چیف جرسن سناعباد اتھرمن اللہ نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور کہا کہ آپ دیکھ لینڈ میں بیان حلپی ریکارڈ کرایا آپ نے کہا چیف جرسن ساگر بن سار چھٹی اوپر گلگت بلدستان آئے دورانے سماعت رانہ شمیم نے صدا کی کہ توہین اطارت کے فرد جمع کے بچائے حقائق جاننے کے لیے انکوائری کی چاہے اس پر چیف جرسن سناعباد اتھرمن اللہ نے کہا کہ رانہ صاحب آپ ماشاءاللہ چیف جرچ رہ چکے ہیں آپ نے بھی توہین اطارت کے کیسے سنے ہوں گے رانہ شمیم نے کہا کہ میں نے کبھی توہین اطارت کا کیس نہیں سنا میں اس پر یقین نہیں رکھتا جسٹس اطارمن اللہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چارٹ فریم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے گا آپ کا عزام اس کورس سے متعلق ہے رانہ شمیم نے کہا کہ میں تو آپ اور جسٹس آمیر فاروق کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں میں اور اٹونی جنرل کے والے صاحب اکھٹے پریکٹس کرتے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں پہلے دن سے میرے خلاف ہیں عدالت نے رانہ شمیم کی فرد جرم سے قبل انکوائری کرانے اور پروسٹیکیوٹر کی تبدیلی کی درخواست مسترد کر دی اور صاحبیوں کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کروائی موقع کر کے کیس کی مسیح سماعت پندرہ فروری تک ملتوی کر دی گئی چیپ جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت صاحبیوں کے خلاف چارٹ فریم نہیں کر رہی رحیم یار خان جان محمد کے مطابق رحیم یار خان تاریخ انصاف وومن ونگ کے ڈسٹرک جنرل سیکیٹری منیبہ شاہد محروف قانون دان مائدہ سرم اباسی فرحان آمیر ایڈوکیٹ اور خرم حفیظ بائی کر کے ڈسٹرک پریس کلپ آمد پنتکب ہونے والے صدر ڈسٹرک پریس کلپ جعبید اقبال چوتری اور جنرل سیکیٹری بلال حبیب سمیز پائننس سیکیٹری اور انفرمیشن سیکیٹری کو مبارک بات اور پھولوں کی محلہ پہنائیں اس موقع پر آنے والے مہمانوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے مری کو زلہ کا درجہ دینے کی منظوری دیتی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مری کو زلہ کا درجہ دینے کی منظوری دیتی وزیر اعلیٰ پنجاب نے سانیہ مری کی تقیقاتی کمیٹی کی صفائشات کی روشنی میں مختلف دامات کا حکم دیا تقیقاتی ٹیم نے آئندہ حاصل سے بچنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو اسی فارشات پیش کی تھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مری میں محکمہ موسمیات کے دفتر کے قیام اور بلدیات انتخابات کے بعد مری کو آئندہ مالک سان میں بازابتہ زلہ کا درجہ دینے کی منظوری دے دی صوبائی حکومت نے مری سے کئی پولیس افسروں کے تباتلے بھی کر دیئے اور اے ایس پی ٹیکسلام محمد وقاس خان کو ایس ڈی پی امریکہ اضافی چارٹے دیا گیا واضح رہے کہ مری میں حالیہ برپانی طوفان میں بیس سے زائد شہریوں کی گاڑیوں میں اموات کے بعد پنجاب حکومت نے مری کو زلے کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا پاکستان سوپل ایک سیزن سیمن میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں سٹاف اور آفیشلز کا بائیو سیکیور بابل کا آگاز کل سے ہوگا پی ایس ایل میں شامل فرنچائز تیمیں کراچی کے ہوتل میں ریپورٹ کریں گی پی سی بھی نے کراچی کا ہوتل بائیو سیکیور بابل کے لیے رکھا ہے ٹیموں سے منسلک ہوتل سٹاف بھی بائیو سیکیور بابل کا حصہ ہوگا کھلاڑیوں کے ہوتل پہنچنے پر کرونا ٹیسٹنگ کی جائے گی پی ایس ایل سیمن کے میچز میں شائقین کی شرکت سے مطالق بڑا فیصلہ ایوٹ میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ بھی کل سے شروع ہوگا جبکہ فرنچائزز کی غیر ملکی کوچز کی آمد چاری ہے غیر ملکی کھلاڑی اور آفیشلز کا بھی کراچی پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیوو کا 24 جنوری سے پریکٹس سیشن شیڈیول ہے پی ایس ایل سیون کا ستائی سنوری سے باقاعدہ آگاز کراچی سے ہوگا واضح رہے کہ تازہ مراسلے کے مطابق اسٹیڈیوم میں پی ایس ایل میچز دیکھنے کی خواہش منشائقین کی تعداد کم کی گئی ہے خات نہ ملنے پر کسانوں اور ڈیلر میں ہاتھ پائی گھوسوں کے ساتھ اینٹو کا استعمال خات کی قلت سے پریشان کسان خات کے ڈیلر سے لڑ پڑے پنجاب اور سندھ میں یوریا خات کی قلت تاحال بلقرار ہے جس کی وجہ سے کسان مارے مارے پھر رہے ہیں بھاورپور میں کاشٹکار اور خات ڈیلر آپس میں لڑ پڑے اور اس دوران دونوں جانت سے گھوسوں مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اس کے علاوہ دونوں گھتم گھتا گروپس نے ایک دوسرے کو اینٹے بھی ماری کاشٹکاروں نے ڈیلر پر ازام لگایا کہ خات ڈیلر لائن کے بغیر اور من پسند افراد کو خات تقسیم کر رہا تھا وزیراعظم عمران خان سے گورنر سند عمران اسماعیل کی ملاقات ملاقات میں سندھ کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلے خیال وزیراعظم کو سندھ کی صوبائی حکومت کی تین سالہ کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ وزیراعظم نے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کے ساتھ مل کر صوبے میں جاری تمام ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی نیا بلدیاتی قانون جماعت اسلامی کا دھنہ 21 روز بھی چھاری سندھ میں بلدیاتی قانون میں ترمیم کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اساملی کے باہر دھنہ 21 روز بھی چھاری ہے جماعت اسلامی کارچی کے سربراہ نائیم رحمان کا دھنے سے کتاب میں کہنا تھا کہ وفاق اور سندھ دونوں کارچی کو حق نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ یہ دلیل ہرگز قابلے قبول نہیں کہ تین صوبوں میں اقتیار نہیں تو کارچی میں بھی نہ ہو واضح رہے کہ جماعت اسلامی نے سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کو مسترد کرتے ہوئے دھنے کا اعلان کیا تھا گزشتہ 21 روز سے چھاری ہے لاہور کے قریب کائنا میں قتل کی لرزہ خیص واردات نامعلوم افراد نے گھر میں فائرنگ کر کے چار افراد تو قتل کر دیا علاقے میں خوف و عیراز پھیل گیا پولیس نیتا کی قات کا آغاز کر دیا جب کائنا لٹی اے گول چکہ کے قریب گھر سے چال لاشے ملی ہیں مقتولین میں خاتون ڈاکٹر دو بیٹیاں اور بیٹا شامل ہیں خاتون کی ڈاکٹر ناہیت کے نام سے شناکت ہوئی جن کی عمر 45 سال تھی لڑکے کی عمر 22 سال لڑکیاں 15 اور 17 سال کی تھی مقتولہ کا اپنا گھر تھا جس میں انہوں نے ایک کلینک بنا رکھا تھا اہلے محلہ کے مطابق وہ 25 سال سے یہاں رہائش وزیر تھے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیو سٹوڈیو میں فلوک اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی